عمران خان اور مہاتیر محمد ایک ہی کشتی کے سوار نکلے کیونکہ دونوں لیڈرز ہی کرپٹ مافیا کے خلاف جنگ کے دعوے دار ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان نے بھی پاکستان اور ملائشہ کے حالات میں مماثلت ظاہر کی ہے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملائشہ وزیراعظم مسلم امہ کے سب سے زیادہ تجربہ کار اور مدبر سیاستدان ہیں اور ان جیسے تجربہ کار سیاستدانوں کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے جو میری حکومت کو ہے ملائشہ وزیراعظم نے کہا کہ پول مافیا نے ملائشہ کو دیوالیا مکروز اور ریاستی اداروں کو تباہ کر دیا اور ملائشہ وزیراعظم مہاتین محمد اس مافیا جیسی مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں حکومت سنبھالنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ملائشہ ہم منصب مہاتین محمد کو اپنا رول موڈل کرا دیا تھا یہ اس لیے نہیں کہ دونوں رہنماؤں کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں یک سا خیالات ہیں بلکہ بدنوانی کبزور معیشت کرنسی کی گرتی ہوئی اقدار ہو یا انتہائی غربت دونوں حکومتوں کو زیادہ تر چیلنجز ورسے میں ملائیں